اسلام علیکم دوستوں امید آپ سب خیلیت ہوں گے آج کل کراچی اور پورا پاکستان میں پڑھنے والی شدید گرمی اور ایسی شدید گرمی میں ہونے والی بے تہوشہ لوڈ شیڈنگ جس کی بدل سے لوگوں کا جینا محال ہو چکا ہے ایسی صورت میں لوگ یو پی ایس سے تنگ اور ریڈی آ چکے ہیں کیونکہ اس کی بیٹریوں بدل بدل کے تھکے ہیں جنریٹر لوگ آج کل اس لیے نہیں چلا سکتے کہ میجورٹی جو لوگ جنریٹر رن کرتے ہیں وہ گیس کے اوپر رن کرتے ہیں اور آج کل گیس بھی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ابھی ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ مجبوری ایسی ہے کہ دن میں تو جنریٹر ہم چلا لیتے ہیں مگر ہماری لائٹ رات میں بھی جانے لگی ہے یعنی کہ ان کے علاقے میں جو ہے وہ لائٹ رات میں بھی جانے لگی ہے ساڑھے نو دس بجے چلے جاتی ہے اور اس کے بعد ایک ڈیوڑھ بجے رات میں آتی ہے اور اس کے بعد ظلم آپ یہ دیکھیں کہ دھائی بجے رات میں دوبارہ لائٹ چلے جاتی ہے اور صبح چھے بجے خریب آتی ہے اور یہ ان کیاں روز آنا کا ماحول ہوگی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ شدید گرمی کے اندر اور چھوٹے چھوٹے جن لوگ کے بچے ہیں اور جو لوگ بیچارے بیمار ہیں اور جو ہارٹ پیشنٹ ہیں یا جو سانس کے کچھ ایک صاحب سے میری بات ہوئی وہ کہہ دی وہ انہوں نے کہا کہ ان کی وائپ سانس کی میں ان کو پرابلم ہے تو وہ لائٹ جاتی ہے تو ہٹے کھٹے بندے کا اس وقت دم گھٹنا لگتا ہے جو ماحول یہاں پر ہے ایوریج لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو یہاں کی عوام ہے یعنی جو میجورٹی میں لوگ ہیں ایک جو ہے وہ بڑی تعداد لوگوں کی فلیٹوں میں مقیم ہے جو کہ ایک کمرے یا دو کمرے یا تین کمروں کے فلیٹس ہوتے ہیں ہر کوئی جو ہے وہ ایسیفیکشن پر نہیں ہوتا کہ وہاں پر آپ کو زیادہ جو ہے وہ وینٹیلیشن ملے یا کچھ ملے تو شدید ترین گرمی ہو جاتی ہے اور حبس کا ایک صورتحال بن جاتی ہے جب کبھی لوگوں کے پاس پاور بیک اپ نہیں ہوتا اب بات یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ جس قطر مہنگائی کی شرعہ اوپر گئی ہے تو جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا اور ابھی میں نے ایک ڈائیوو کی بیٹری بھی خریدی تھی اس کا بھی ریویو شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ اس کے لئے کافی فیڈبیک اچھا ہے ویڈیو پہ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو گائیٹ کرنے کے لئے میں تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہے اپنے سسٹم کو کس طریقے سے ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں میرا یہ ایم ہے کہ ایک نارمل بندہ جو ایک نارمل میڈیل کلاس فیملی سے بلاؤن کرتا ہے اور جو ہے سوست سمجھ کے اپنے خرچے کرتا ہے اس کو جو ہے وہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ تھوڑی سی اس کو ایشو آیا تو اس نے کہا چلو دو لاکھ کا سسٹم لگا دو یا میرے گھر میں چھے لاکھ کا سسٹم لگا دو یا اٹھارہ پارہ لاکھ کا سسٹم لگا دو میں جہاں پہ کام کرتا ہوں وہ تھوڑی سی اونچی بیلدنگ ہے وہاں سے میں نے جب نیچے دیکھا ہے علاقے میں تو ایک ایک گھر نے تقریباً پچاس پلیٹے لگائیں ہیں سولر کی اور سولر سی اور جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا ہے ظاہر اللہ نے لوگوں کو دیا ہے تو خرج بھی کریں اچھی بات ہے پھر یہاں میں بات ہو رہی ہے میجورٹی کی اس وقت میجورٹی جو لوگوں کی ہے وہ جو ہے اس وقت تھوڑی سی اس سنس میں پریشان ہے کہ پیسہ لگایا جائے تو کہاں لگایا جائے کتنا لگایا جائے کیونکہ ظاہر ہے اس وقت اگر آپ مکمل سولر کی طرف شفٹ ہونا چاہیں گے تو ابھی جمعہ والے دن جو ہے آتے ہوئے میں ابھی ایک کراچی صدر میں گیا تھوڑا سا وزٹ کرنے کے لیے کہ سولر کی کیا صورتحال ہے یعنی کہ اگر ایک ایوریز بندہ سولر لگوانے کی طرف جاتا ہے سولر پینلز کی انسٹالیشن کی طرف جاتا ہے اور اگر وہ ایک کی بی اے کا سسٹم لگواتا ہے کیونکہ اس وقت دھوم اچھی بھی ہے اور پورا انٹرنیٹ پر آگ لگی بھی ہے کہ سولر پینلز سستے ہو چکے ہیں اور ان کی جو ہے وہ اس وقت زمین پر آ چکی ہیں تو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے بلکل ایسا ہے کہ بڑے بارے پینلز کی بات ہو رہی ہے جو کہ برینڈڈ پینلز کلاتے ہیں جو کہ پانچ سو وڈ سے اوپر کی رینج میں ہی منفیکچر ہوتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل کمپنیز بناتی ہیں جن کو ہو گیا اس میں اور کینیڈین سولر ہو گیا ٹرینہ ٹرینہ سولر جو ہے وہ ہو گیا اس کے علاوہ اور جو بڑی کمپنی ہیں تو بات پسند میں یہ ہے کہ میں گیا مارکٹ میں وہاں پر میں نے کہا کچھ لیں دیکھتے ہیں کہ کیا سورتحال چل رہی ہے تو نوڈاوک سولر کی قیمت بہت نیشہ آ چکی ہیں ایک پینل جو ستر اسی آزار روپے تک ملتا تھا لوگ چھوٹے پینلز کی طرف جاتے تھے سو دیر سو وارڈ ایک ساسی وارڈ کی پلیٹو کی طرف جاتے تھے کیونکہ جو بڑے پینلز ہیں پانس سو وارڈ پلس کے وہ کافی زیادہ مہنگے دے جائرہ ستر اسی آزار کی رینج میں ایک پینل تھا جو کہ اب آج کل کی ڈیٹ میں کم ہوتے تقریباً اکیس سے تئیس ہزار روپے کے درمیان آ چکے بلکہ جو اس وقت کا جو سب سے لیٹس ٹکنالوجی اویلیبل ٹکنالوجی جو کراچی میں ہے پاکستان میں کراچی ہوا اسے ہی بات کر لیتے ہیں پورٹ یہاں پر ہے تو سارا مال یا سارے جو امپورٹ ہوتی ہے پورٹ ہی میجورٹی میں ہوتی ہے سی پیک کا پتہ نہیں کیا ہے ابھی آپریشنل ہے نہیں ہے تو یہاں پہ کراچی میں جو ہے وہ اس وقت جو ٹاپ نوچ پینل ہے وہ جن کو این ٹائپ کا بائی فیشل پینل ہے جو کہ اس وقت کل میں نے لائک لائک لائکنگ دی جو میں آلے تھے جو میں نے ریٹس جا کے مارکٹ میں دیکھے ہیں اور لیے ہیں تو کافی سالہ ریٹ بیری کر رہے تھے لوگ تو ظاہر ہے ہر ڈیلر جو اپنے حساب سے چارج کر رہا ہوتا ہے تو اچھا یہ جو چیزیں سامنے رکھی ہیں اس میں میں آنے والا ہوں اسی سلسلے کی کریئے جو کہ آپ کو بیٹریز کے بارے میں بتایا تھا تو کہنے کا مقصد یہ جو مجھے سب سے کم ریٹ وہاں پہ ملا ہے ٹاپ نوچ پینل کی بات کر رہا ہوں جو کہ جنگو کا اینٹائپ بائی فیشل کا پینل ہے اس کا مجھے 37 روپیز پر وٹ کے حساب سے ریٹ مل چکا ہے جس کا حساب سے ایک ٹاپ نوچ پینل پانس 38 وٹ کا مجھے تقریبا 21 سے 22 آدار کے دنمیان مل سکتا ہے اب سوال یہاں پہ پیدا ہی ہوتا ہے کہ جو دائرہ ان کی بات ہو رہی تو بندہ خوش ہو جائے کہ 22 آدار کا پینل میں سولر سسٹم لگوا لیتا ہوں اس وقت تک میں پیچھلے چار سالوں سے اس سے بھی زیادہ پیچھلے تک بھی 6 سالوں سے میں جس سے ملتا ہوں کہ ٹکنالوجی شفٹ ہو رہی ہے چیز میں انویشن آ رہی ہے اور اینرڈی ایک ایسا جو ہے وہ یہاں پہ ٹاپک ہے خاص طور سے کراچی پاکستان میں رہنے والوں کے یہ کہ انرڈی جو ہے وہ آپ پیسے جا رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا سورس ہے مراد یہ ہے جو اینرڈی آپ یوز کر رہے ہیں اس کے پیسے آپ دے رہے ہیں تو بہت عجیب سی بات ہے کافی لوگوں سے بات ہوتی تیار نہیں تھے ابھی تک بھی ایک سال پہلے تک بھی ہمارے پنکھے لگے جاپانی ہیں اور یہ ملت ہیں اور یہ تیس سال سے چل رہے ہیں کبھی خراب نہیں ہوئے تو یہ چیز صحیح ہے ہمارے فریجز ہیں ریفریجیریٹر نون انورٹر والے انڈکشن موٹر والے کامیاب ہیں ایک عرصہ سے چل رہے ہیں امی کے جایز میں آیا تھا سال سے چل رہے ہیں تو میں یہ کہتا تھا کہ ساری بات ہے ٹھیک ہے بات ٹکنالوجی جب آپ گریٹ ہو رہی ہے تو آپ یوزر فرینلی ہی ہیں لائک وہ ان کی سٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ اس کو اون بھی کرتی ہیں کہ ان کے جو کنسیومی رینج ان کے شہری ہیں وہ اس چیز کی ٹینشن میں مقتلہ نہ ہو کہ میں نے کتنا بل بڑھنا ہے اور میرا پچاس ہزار کا بلا گیا وہاں کے حساب سے لگا لیں کہ ایک ایک پاکستان سنیاریو میں پہلے دن سے لوگ گزر گئیں برا بھلا کہتے ہوئے گیس ایک باہی دیدارہ تھا جس کو لوگ بولتے تھے کہ یہ صحیح ہے اور ان کو کافی لوگ جو پہلے اس کو لوگ کافی گویا بڑا گیا تھے تو اس کا نتیجہ اور حاصل حاصل کچھ خاتر ہوا نہیں اور یہ بات ہے کہ فیوچر میں اور جیسے وقت گوزرے گا انرجی کے ریسورس جو ہے اور ہمارے سینریو میں جو ہم شہری ہیں کیونکہ سٹیٹ کی طرف سے نہیں ملنا تو لوگ دوسری طرف جا رہے ہیں جس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ لوگ آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف جا رہے ہیں جس میں سولر ٹاپ پر ہیں تو اب یہاں پہ جب آپ نے سولر کی طرف جانا ہے تو ظاہر ہے کہ ایلیکٹر کے جو بھی آپ بچنا چاہ رہے ہیں یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ٹکنالوجی جب شیفٹ ہو رہی ہے تو انرجی ایفیشنٹ اپلائنسز کی طرف پوری دنیا کی جو ریسرچ ارگنیزیشنز ہیں ریلیٹیڈ ٹو ایلیکٹر آئیٹمز اور اپلائنسز یا جو ساری چیز ہیں تو اس کی طرف ان کا فوکس ہے کہ انرجی کو جو ہے کیسے کیا جائے اور اس کو کم سے کم انرجی کو یوز کر کے زیادہ سے زیادہ اس کا بینیفیٹ کیسے لیا جائے تو جب تک آپ ایک عام کنزیومر اپنا ذہن نہیں تبدیل کیونکہ بڑی حفظ تک آبیس تک کافی سمجھ دار صاحب ہیں تو انہوں نے ڈی سی انورٹر ہی دیا ہوگا اتنا تو انہوں نے پتا ہوگا کہ پچھلی بچات تو انہوں نے مجھے کیا بات کہی اس کے اندر کوئی الیکٹرونک کارڈ لگا بہت ہے تو کامیاب نہیں وہ جو کارڈ جو کمتنیز تھیں لائک توشیبا اور دوسری کمتنیز تھیں وہ خود اب جپان میں مینیفیکچر نہیں کر رہی ہیں ان کے بھی پروڈکٹ چینہ میں مینیفیکچر ہو رہی ہیں ایوین دو کہ ہم کے سٹینڈرڈز جو ہے وہ بتائے ہوئے ہوتے ہیں چینہ والے ہائی سٹینڈرڈ چیز بنا دیتے ہیں آپ کو لو سے لو چاہیے ہائی سے ہائی سٹینڈرڈ چاہیے بنا دیتے ہیں تو اس سورس سے وہاں آنے کی بہت ضرورت ہے اور ویڈیو بنانے مقصد یہ ہے اس میں جو آپ کو چیزیں سامنے نظر آ دی ہیں اس کی طرف تو میں ابھی آیا ہی نہیں ہوں بارہ منٹ کی ویڈیو ہو گئی اصل بات یہ کہ آپ کے ذہن سازی کرنا اور آپ کو یہ چیز بتانا کہ آپ نے کس طریقے سے ٹیکنالوجی کے اوپر شفٹ ہونے کیونکہ ابھی دوہ دار چوبیس کے اندر تو بہت آسانی ہو گئی ہیں اور بہت ایڈوانس ہو گئی ٹیکنالوجی تو اپنے گھر کی اپلائنسز کو آپ فوکس کر لیں سب سے پہلے اور انرجی ایفیشنٹ اپلائنسز کو اپنے گھر میں جتنی جلدی ہو سکے نہیں ہوا تو وہ جب پنکھا لٹکا ہوئے چالیس سال سے خراب نہیں ہوا نوڈ آوٹ وہ بہت اچھی قوالیٹی کا ہے ایک مثال دی رہوں کہ پنکھا میں اپلائنسز لیں ٹھیک ہے چالیس سال سے لٹک رہے مگر چالیس سال پہلے آپ کو پتا ہو رہا کہ دھڑک بجلی استعمال کرو اور دو سو روپے کا ساوہ سال روپے کا بلاتا تھا ہمیں بھی یاد ہے کہ ڈیرھ سال روپے کا بلاتا تھا لمبی لمبی ٹیوب لائٹ پورے گھر میں جل رہی ہوتی تھی اور بڑے بڑے پنکھے سال رہے ہوتے اور بھاری 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 موٹ رہے ہیں اور سب کچھ چل رہا ہوتا تھا ساوہ سال ہو سکے جو لیٹسٹ اویلیول ٹکناللیج یا مارکٹ ہے اس پہ آپ اس کو شیفٹ ہو جائیں اگر آپ اس میں رہے کہ میری اچھی چیز ہے تو آپ اینرڈی کا ایفیشنٹ استعمال نہیں کر سکیں گے اور جو ہے اب یہاں تو فوراً سوال یہ پیدا ہوگا کہ اسی طرح جو میں بتایا ایک صاحب سے میری بات ہو ایک کمٹی کے بہت ہی کوئی جس بولتے ہیں کہ آئی پروفائل آدمی تھے آئی پروفائل آدمی ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی مطلب وہ نہیں تھی کہ کسی بھی کسی ان کی ایجوکیشنل ڈسکریبینسی ان کے اندر نہیں تھی بہت پڑھے لکھے مطلب آپ سولر پہ چلی جائیں آف گریٹ تو نہیں ہونے کہ آپ سولر پہ چلی جائیں کیونکہ آپ جو وہ سولر پہ جاتے بھی ہیں تو آپ ٹوٹل آپ گریٹ تو ہو ہی نہیں سکتے پرانی اپلائنس کے ساتھ اور بات یہ کہ ہو بھی سکتے ہیں بات اس کی جو پاور اپلائنس جو کہ انڈکشن موٹر اس کے بارے میں اگر آپ معلومات ہے نہیں ہے میں کچھ ویڈیو شاید پہلے بنای تھی انڈکشن موٹر اور بی ڈی ڈی سی موٹر اور پرمنیٹ میکنیٹ سنگ رونیس موٹر اس میں کیا خرق ہوتا ہے ان کی انڈرژی کنزمشن کام کرتی ہیں کیونکہ آپ کو اس وقت شاید نہیں پتا پڑ آپ کے گھر کی جو ہائی بیل میکنگ جو سب سے زیادہ آپ گھر میں بنتا ہے ہیٹ اپلائنس کے لابا اگر آپ ایکٹریس ڈی کو کسی بھی چیز کو ہیٹ کرنے کے لئے یوٹیلائز کر رہے تو سب سے ٹاپ کٹیگری ہوتی ہے جو ہے وہ آپ کی اینرڈی یوز کی اینرڈی کو یوز کرنے کی سب سے ٹاپ کٹیگری جو ہے وہ ہیٹ ہے ٹھیک ہے جی ہیٹ کے باد سیکنڈ نمبر کے جو آپ کی کٹیگری آتی ہے نا اینرڈی یوز کرنے کی وہ ہوتی ہے روٹیٹری مومنٹ روٹیٹری مومنٹ جس میں کسی بھی چیز کو آپ میکنیکل کریں یعنی کہ میکنیکل موو کریں کسی بھی چیز کو میکنیکل مو کرنے کے لیے ایلیکٹری سیٹی کو کسی بھی کسی مومنٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک میڈیا ہوتا ہے بیچ میں جس بھولتے ہیں مو ٹر اب وہ مو ٹر جو ہر اس چیز میں ہوتی ہے جو آپ کی الیکٹرک انرجی کو مو وی انرجی میں یعنی میکنیکل انرجی میں کنورٹ کرتی ہے اس میں پھر آپ کے پانی کی مو ٹر ہو گئی بھماری ہے اور آپ کی واشنگ ماشین ہو گئی بھماری سب سے ٹاپ پر چھت پنکھا ہو گیا جو مسلسل گھوم رہا ہوتا ہے اس کے دعوی بھی ساری گھومنے والی چیزیں ہیں جوسر بلینڈر جو ہے جو ایک ساوس فین لگے میں گھر میں یا اسی چیز لگی میں جو مومنٹ کا کام کر گئی ہیں ساری چیز آجتی ہیں کمپریسر جو ہوتا ہے لائک آپ کے ایسی کا کمپریسر ہوگیا آپ کے فریج کا کمپریسر ہوگیا یہ کمپریسر میکنیکل ہی پروپیل ہوتا ہے جو کہ آپ کو اوپر سے نظر نہیں آرہا ہوتا کمپریسر دیکھنے میں تو اوپر سے بند ہوتا ہے اگر آپ نے notice کیا ہوگا فریج کے اندر جب کمپریسر سٹارٹ ہوتا تو چھوٹی سی بائیبریشن ہوتی ہوگا وہ بائیبریشن کسی اور چیز ہی نہیں ہوتی کمپریسر کے اندر موٹر ہی گھوم رہی ہوتی ہے ٹھیک جی تو اب آپ سمجھ جائیں کہ جو پرانے فریج ہیں اس کے اندر انڈکشن موٹر لگی ہوئی ہیں جو پرانے آپ کی پانی کی موٹر ہیں اس کے اندر انڈکشن موٹر لگی ہوئی ہیں جو پرانے آپ کے پنکھے اندر انڈکشن موٹر لگی ہوئی ہیں تو آپ یہ بات اپنے ذائم نے بٹھا لیں کہ اس وقت دو اگر آپ انڈکشن موٹر اپنے گھر کے اندر یوز کر رہے ہیں تو آپ تیار رہے کہ کوئی لیمٹ نہیں کہ کیا ہو اب بات آجاتی ہے کہ بندہ کہ میں سولر بھی شکریہ جاتا ہوں کیا ہوا جو کہ مجھے ایک انصاف نے کہا کہ اپنی آپ وہ ہی رکھیں پرانی والی اور سولر پہ کر لیں تو ایک بات سمجھ لینے کی ہے کہ انرجی ایفیشنٹ ہونا آپ اس لئے پڑے گا کہ آپ سولر لگوائیں یا نہ لگوائیں آپ گریڈ پہ رہے گا اگر آپ گریڈ پہ رہیں گے اگر اپنے ایفیشنٹ چیزیں اپنے گھر میں نہیں لگائیں نمبر ایک نمبر سولر کے بڑے سیٹ اپ لگوانے پڑیں گے جو کہ زہر اس کی کوسٹ بہت زیادہ ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے بعد کیونکہ آپ کی آپ تکنالوجی کی ہوں گی ہوں گی انڈکشن موٹرز پہ آپ کی اپلائنسی کام کر رہی ہوں گی جو کہ آپ جو ہے اس میں ہوں گے کہ وہ پرانی ہے اچھی اپنے اپنے سولر سسٹم کے اندر بھی لائک آپ کا انڈورٹر ہے دو کلو وارٹ دھائی کلو وارٹ پانچ کلو وارٹ 8 کلو وارٹ تو اس میں آپ کی اگر انڈورٹر سن جب تک سورج ہے جب تک آپ کرن ملے گا ٹھیک ہے جب تک سورج ہے جب تک کرن لے دیا اور اس کو آپ نے سورج جانے کے بعد یوز کرنا ہے تو آپ بیٹھ کرنے آپ کی جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ کو بدلنے والی ویڈیو آنے والی تو بات یہاں پہ رہی تھی کہ آپ کا اگر تکنالوجی کی اپلائنس آپ کے پاس لگی ہوئی ہیں تو آپ کا جو total load ہے گھر کئی گنا زیادہ ہوگا ایس کمپیر ٹو نیو ٹکنالوجی کی اپلائنس اس کے آپ کو مثال دے دیتا ہوں ایک پنکھا پرانی ٹکنالوجی کا 120 وات لیتا ہے اور اس وقت نئی ٹکنالوجی پنکھا 30 وات لیتا ہے اور اس سے آگے ٹکنالوجی میں شاید اس سے بھی نیچے آج ٹھیک 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 جو پانی کھیچنے والی موٹر تھی اس کو ٹرانس فر کیا تھا موٹر سے جو ہماری پچھے گزشتہ 50 سالوں سے لگی ہوئی تھی اس کو اچھی موٹر میں لگایی تھی ویڈیو چینل پر موجود ہے اس کا میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیشہ میٹر پر چیک کریں اس اس سالوں میں چیک کیا سے 100 600 600 600 ووٹ کا جہاٹ لیتی تھی اس کے بعد 45 وٹ پر موٹ چالتی تھی س�� پانی خیشنوالی موٹر کو چلانے کے لیے جو میری پرانی ٹیکنالوجی وہ ساڑھے چار سو وارٹ کنزیوم کرتی تھی as compared to جب میں نے بی ایل ڈی سی موٹر لگائی تھی تو وہ سکسٹی وارٹ کنزیوم کر رہی تھی اور پرانی موٹر سے تھوڑی سی زیادہ ہی ایفیشینسی دے رہی تھی تو ایک بات آپ یہ بھی سمجھیں گا اس چینل میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈی سی سسٹم کو سپورٹ کریں اگر آپ آف گریڈ جانا چاہتے ہیں آف گریڈ سا مرار اگر آپ میٹر سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں اور جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ واسطہ نہ رہے تو آپ جو ہے وہ ڈی سی سسٹم کی طرف ہی جائیں گے کیونکہ ڈی سی اپلائنسز جو ہے ڈی سی سسٹم میں ڈی سی اپلائنسز لگیں گی اور ڈی سی اپلائنسز جو ہے وہ دنیا جانتی ہے کہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہیں ڈی سی اپلائنسز ٹھیک ہے جی یہی وجہ ہے کہ ابھی ہر کوئی جو ہے نا ڈی سی انبرٹر کی طرف جاری ہیں تمام کمیز ایسی آپ کو یاد ہے کہ پہلے ایسی ایسی ہوتا تھا اس کے بعد ڈی سی انبرٹر ایسی آنا شروع ہو گا ہے تو وہ جو ٹکنالوجی ہے ڈی سی انبرٹر وہ کوئی اور ٹکنالوجی نہیں ہے وہ انہوں نے ڈی سی اپلائنسز کو اس کے اندر رکھا ہے اور آپ ایسی کو وہ کنورٹ کر کے ڈی سی پر انہوں رہی ہوتی ہیں اس لیے وہ کم اینرڈی لے کے زیادہ ایفیشینٹی دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ اوورال انوارمنٹ کو سمجھیں اپنے ذہن کو پلیئر کریں اس بارے میں اور پہلی فرصت میں اینرڈی ایفیشینٹ اپلائنسز کے اوپر شیفٹ ہو جائیں ٹھیک ہے چوبیس منٹ ہو چکے ہیں اب اس ویڈیو کی طرف ہم آ جاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں میں اپنے آپ کو بتانا کیا ہے ٹھیک ہے جی لاسٹ ویڈیو میں بھی پڑسوں ڈالی تھی اس نے بتایا تھا کہ جو ہے نا وہ ڈیو کی بیٹری دی ہے ڈی ایس انڈرڈ اور ستر ایمپیر کی بیٹری اس پر جو ہے نا آپ کو اتنا روڈ بغیرہ رن کریں اور جو ہے نا وہ کس طریقے سے سائزنگ کرتے ہیں بیٹری کی بہت کچھ چیزیں بتائیں گی اس ویڈیو میں میں آپ کے ایسی چیزوں کو کور کروں گا جو آپ کی گھر کے چیزوں کو آٹومیٹ یعنی کہ آٹومیٹک کرنے میں کام آپ کی مدد کریں گی ابھی یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ہائی الیکٹرسٹی بل سے بچنے کے لیے کرتے گیا ہیں کہ بھئی فریز بند کر دو اب وہ خواتین اٹھ رہی ہیں شام میں چار وزے فریز بند کرنا وہ اٹھ کے فریز بند کر رہی ہیں اس کے بعد انہوں نے بتا ہے کہ رات میں کھولنا ہے یا صبح کھولنا ہے یا جو بھی کرنا ہے وہ کھولنا بھول گئے اور وہ جی فریز میں وہ چیزیں رکھی میتے ہیں وہ فریز ہی ہو گئی تو یہ ساری چیزیں ہیں اس طریقے سے آپ اپنے گھر کو آٹومیشن پہ لے کے جا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں پانی کی موٹر کو خود بند کرانا ہے کھولنا ہے ایک بہت اہم مسئلہ یہاں پر یہ ایک پانی کھشنے والی موٹر ہوتی ہے وہ لوگ چلاتے ہیں چلا چلا کے جو بھول جاتے ہیں پانی آنا ختم ہو جاتا ہے موٹر چلتی رہتی ہے اس کی بھوگیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں اور جو اہنا وہ الیکٹریسٹی بھی ضائع ہوتی ہے اور پانی آتا نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کافی ساری ویڈیوز یہاں پہ آئے ہیں اس چینل پہ ضرور آئیں گی ابھی میں کچھ چھوٹی چیزوں کا ریویو آپ کے ساتھ ریویو تا ہے انٹروڑکشن لے کے آئے ہوں کہ آپ اپنے سسٹم میں کس طریقے سے کچھ چیزوں کو انسٹرول کر سکتے ہیں تو میرے پاس اب یہ ریڈی لی کافی ساری چیزیں تو میں نے لگا دی ہیں اپنے یا جو ہے وہ اس کو انسٹرول کر دیا ہے ابن دو اپنی گاڑی میں بھی لگائی ہیں میں نے اس میں سے بہت ساری چیزیں کیونکہ مجھے پتا کہ گاڑی کی بیٹری جو ہے کیونکہ ابھی بیسلی ویڈیو بیٹری کی تھی تو یہ بیٹری سے ریلیٹڈ ہی چیزیں ساری آپ کی جو کہ آپ کی بیٹری کی لائیو بڑھائیں گی اس میں سے کچھ چیزیں میں نے اپنی گاڑی میں انسٹرول کری ہیں جو کہ اسی لیے کریں ہیں تاکہ مجھے اپنی گاڑی کی بیٹری کی ہیلتھ کا ہر وقت ریال ٹائم میں بتاؤ کہ اس کی ہیلتھ کیا ہے اور میں اس کو کیسے لے کے چلوں تو اس میں سے کچھ چیزیں میں نے اپنی گاڑی میں لگائی ہوئی ہیں جو کہ مجھے بتا رہی ہوتی ہے کہ میری بیٹری کی سمور میں ہے ٹھیک ہے جی تو وہ بھی آپ کے ساتھ بات میں شیئر انسٹرول کریں گے کہ اس طرح سے آپ چیزوں میں سٹال کر سکتے ہیں اور سو سال دو سال بعد گاڑی کی بیٹری چینج کرنا اور دکھان داروں کا مشورہ سننا اس سای چیزیں اس کو بھی کیسے اوائل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کی